آج میں پھر سے اپنے دل کے بات آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں جو کہ بہت زیادہ انٹرسٹڈ ہوگی اور جو آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گی میں ایک بندے کے ساتھ اس کا نام نہیں لوں گا کیونکہ میں اس کا نام لینا بھی نہیں چاہتا ہوں کیونکہ اگر اس کا نام لیا تو بدنامی ہو جائے گی تو اس کا میں بولتا تھا جگر تو جگر وہ دل کا ہی جگر تھا اور نام کا بھی جگر تھا کیونکہ جب بھی میں بدروہ سے جمہو جاتا تھا وہ گاڑی کا کرایا میرا کھانے پینے کا رنٹ جو تھا وہ خود ہی دیتا تھا اور مجھے پراؤڈ فیل ہوتا تھا کیونکہ یہ میرا ہرے کھرچہ پورا کرتا ہے میں نے ایک دن پوچھا بھی کہ مجھے کھرچ کیوں نہیں کرنے دیتے ہو تو انہوں نے وہاں سے بولا کی آپ بدروہ سے آتے ہو تو آپ کا کھرچہ ختم ہو جائے گا میں بھی انپلائیڈ ہوں آپ بھی انپلائیڈ ہو تو آپ انپلائیڈ ہو آپ نے گھر بھی جانا ہے اس لئے آپ ایسا بچا کے رکھو آپ کو گھر جانے کے لیے یہ کام آئیں گے تو میں اندر سے اتنا فیل کرتا تھا کی یار میرا دوست ایسا ہو سکتا ہے کی جو میری ایدھنی کیا کرے لیکن کچھ آٹھ سال کے بعد ایسا ہوا کی میں بہت زیادہ پرابلم میں تھا اور میں سٹرس میں بھی تھا اور اپنے جو کام تھا اس میں بہت زیادہ بیزی تھا وہ مجھے کال کرتے تھے لیکن میں اٹھاتا نہیں تھا اٹھانے کی وجہ یہ ہے کہ میں تھوڑا پرابلم میں تھا اور پرابلم میں ہونے کی وجہ سے میں ان کی کال کرنا پایا اور کرنے کی باوجود بھی وہ مجھے ایک دو بار کال کی تو میں نے ان کو وہاں سے یہ بولا کہ ابھی میں بیزی ہوں تو میں تھوڑی دیرگ میں کر سکتا ہوں اس کے بعد میں کچھ دسترب جانسا تھا تو میں نے ان کو بھول کے بھی کال نہیں کی تو دو تین دن ان کو میں نے کال نہیں کی تو ان کے بعد ان نے بولا کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہو آپ میرے کو پتھر دل بنا رہے ہو تو آپ مجھے بتاؤ کہ آٹھ سال کے لانگ جو پرینٹشپ ہوتی ہے وہ کبھی بریگ ڈون ہو سکتی ہے اتنی جلدی تو ان نے بولا کہ میرا پتھر دل نہ بناو تو میں نے بولا کوئی بات نہیں آپ پتھر دل نہیں بنو میرے کو ابھی بہت زیادہ پرابلم پیس کر رہا ہوں جو آپ کے ساتھ میں کچھ ٹائم کے بعد شیئر کروں گا لیکن انہوں نے سوچا کہ میں ابھی جھوٹ بول رہا ہوں میرے پاس دوسرا فون ہے میں دوسرے فون پر لگا ہوتا ہوں تو میرے پاس انسی جنسی کوئی بھی سچویشن نہیں ہے مجھے اپنے کیریئر کی پڑی ہوئی تھی اور کچھ پرابلم تھی گھر کی اور بہار کی بھی تھوڑی بہت پرابلم تھی اور اسی میں میں بیٹھا ہوا تھا اور جو 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 رہا تھا تو جو میرا بندہ ہے تو انہوں نے مجھے ایک بار کال کی تو میں نے ان کو بیک کال کی انہوں نے بولا ہال جالو ٹھیک ہو اور میں نے شام کو پھر سے کال کی اور انہیں پھائی تو ہم بات کر رہے تھے انہوں نے بولا ممی یا پاپا آئے ہیں تو تھوڑا ویٹ کریں تو میں آٹوماتکلی سو گیا تو انہوں نے میرے کو صبح کال کی ہم نے بہت زیادہ لمبی بات کی گھنٹہ تک بہت کی تو انہوں نے بولا کہ آپ نے کل شام کو میرے سے بات نہیں کی جب بھی میں آپ کی طرف اٹریکٹو ہوتا ہوں تو آپ مجھے اپنے پاس نہیں بلاتے ہو تو میں نے ان کو بولا کہ میں بہت زیادہ پرابلم میں ہوں ابھی میں آج کل آپ سے کچھ زیادہ اٹیچ نہیں ہو رہا تو انہوں نے بولا کوئی بات نہیں اگر میں پتھر بن گیا تو پھر میں واپس نہیں ہوں گا تو میں نے سوچا نہیں تھا کہ وہ اتنے پتھر دل ہوں گے یا میرے کو چھوڑ کے چلے جائیں گے تو ہم نے یہ سوچا کہ چلو یار انہوں نے ہمیں بولا میں نے وہ پھر بھی لائٹ لی لیا چلو یار آٹھ سال بہت ہوتے ہیں ایک ساتھ رہنا اور ایک ساتھ تھی کھانا پینا ٹرائول کرنا اور ہسی مزاک بہت زیادہ ہمارے بیچ میں ہوتا تھا اور ایک بار میں نے ان کو تھپڑ بھی مارا اپنے دوست کو جس کو میں جگر بولتا تھا اور انہوں نے وہاں سے صرف آنسو گرائے تو میں نے ان کو بولا کوئی بات نہیں سوری سوری ہلتھی ہو گئی پھر وہ مان گئے پھر ہمارے ساتھ رہے ہم نے بہت کچھ کیا پھر ہم گھومنے جاتے تھے جمعوں میں جب بھی جاتا تھا میں گھومنے جاتا تھا ان کے ساتھ ہی جاتا تھا اور وہ ہی سب کچھ اٹھاتے تھے کھانا پینا چلنا ٹرائولنگ کرنا کرایا سب کچھ وہ ہی کرتے تھے اور ایک ٹائم آج ایسا آیا دوہزار اکیس ستمبر بائیس ستمبر کو بائیس سو سترائیس ستمبر کو انہوں نے میرے کو شام کو پول کی میں نے بولا آپ کو کیوں لگاتے ہو تو میں انہوں نے آگے سے بولا کہ نہیں میں کوئی نہیں لگاتا ہوں کیونکہ آج کوئی نہیں ہے یہ میرے کو بیٹری کی پرولم ہے تو میں سمجھ گیا کہ انہوں نے میرے کو فرینڈ لسٹ سے نکال دیا ہے تو میں نے ان کو بولا کہ اگر آپ کا کوئی اور دوست بن گیا ہے تو آپ بتا سکتے ہیں تو جب بھی میں فون کروں تو وہ کوئی لگا کے رکھیں اور جب میں کال کروں تو کبھی بولے ممی آئے ہیں کبھی پاپا آئے ہیں کبھی بھائیا ہیں کبھی بوجیاں ہیں تو میں سمجھ گیا کچھ گڑ پڑ ہے تو اسی کے ساتھ ساتھ میں ایک اور بات کہنا جاتا ہوں کہ جو لمبے سمیں سے فرینڈشپ میں ہو تو جلدی سے بریکڈون مات کریں کیونکہ دل میں بہت زیادہ درد ہوتا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ میرے جو بیسٹ فرینڈ اور جس کو میں جگر بولتا تھا انہوں نے میرے کو ایک دن مو پہ بول دیا کہ یار میں نے بولا اور جگر کیسے ہو ٹھیک ہو آپ نے بڑے کال نہیں کی انہوں نے بولا آپ بڑے کال کرتے ہو آپ مجھے یادی نہیں کرتے میں نے بولا میں تھوڑا بیزی ہوں تو انہوں نے بولا کوئی نہیں آپ بیزی رہو آپ بیزی رہو گے اب میں نے پھرسی پھرسی مزاک میں لیا اور ایک دن میں نے کال کی تو وہ ویٹنگ آگے تو میں نے ان کو پوچھا کی آپ کیوں ویٹنگ آگے تو دوست نے بولا جس کو میں جگر بولتا تھا انہوں نے بولا کی یار میں کہیں بھی آپ ایسے بولتے ہو کانفرنس 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 تو میں نے بولا کوئی بات نہیں چلتا رہتا ہے ہوگی اپنی فرنس تو انہوں نے وہاں سے بولا کی میرے ایک اور فرنس بن گیا ہے جو میری آگیا ہے تو میں نے بولا کیوں کیسے تو میرے کوئی ٹرسٹ نہیں ہوا ٹرسٹ ہونے کے باوجود بھی میں ان کو کال کرتا رہا تو انہوں نے ایسا بولا مجھے کی یار رینا آپ ایسا کرو کہ مجھے جگر بولنا بند کرو اور میں اب اور کسی کو دوست بن گیا ہوں کوئی بات نہیں آپ ایک کام کرو مون ہو جاؤ اور میرے پاس آجاؤ میں آپ کال کروں گا ہر ایک چیز کروں گا آپ کے ساتھ بات کروں گا لیکن انہوں نے بولا کہ میں اب پتھر بن گیا ہوں تو اب میں واپس نہیں آ سکتا کیونکہ آپ سے زیادہ وہ پیار کرتا ہے کچھ بھی ہو تو اس کے بعد کیا ہوا کی میں نے ٹوائی کی کال کرنے کی تو ایک صبح بہت زیادہ ان کی help کی ضرور تھی اور مجھے کچھ سمجھ نہیں آرہا تھا اور میں نے کو کال کی اور دس پندرہ بار کال کی صبح اور وہ ویٹنگ آرہے تھے پانچ بجے پانچ بجے کے قریب ویٹنگ آرہے تھے اور انہوں نے چھے بجے میری پک کال پک کی اور مجھے کال مت کرو اور میں نے بہت کیوں مجھے 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 بول دیا کہ مجھے کال سوچ چاف کر دینا پھر صبح کھول پھر میرا فون نہیں اٹھانا پھر میں پوچھا کہ کوئی بیس فرنڈ بن دیا ہے کہ ہاں بن کیا ہے دلی کا ہے تو میں نے چھوڑ ٹھیک ہے ہمیں چھوڑ کے آپ دلی واجوں کے ساتھ دل لگا رہے ہو تو چلے گے پھر تو میں نے بولا کی آپ مجھے بلوک نہیں مارز مجھے ترسٹ تھا کہ وہ مجھے کبھی بلوک نہیں کر پائیں گے کیونکہ میں جگر بولتا تھا اور ابھی بھی بولتا ہوں تو تھوڑی دیر کے بعد میں دیکھتا ہوں کہ انہوں نے میرے کو بلوک کر دیا پھر میں کو کال کرتا رہا کرتا رہا تو ایک دن شام کو 7 بجے انہوں کال کری اور میں نے دل کی بات ان تک پہنچا ہی جو میں پروپلمائٹک شیئر تھا کچھ پروپلمائٹک سیچویشن سمجھ رہا تھا وہ پوری ان کے ساتھ شیئر کی لیکن میں نہیں بانا کیونکہ بلاؤ میرا ہو ایک اور دوست ہے میں ہیپی ہوں ان کے ساتھ آپ بھی رہو میں نے بولا میں ہیپی نہیں ہوں میں آپ کے ساتھ ہیپی ہوں آپ میرے ساتھ سٹینڈ رہو کیونکہ مجھے بہت 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 بات نہیں سنی اور آج میں ان کو رپلائی کرتا ہوں تو وہ 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 رپلائی فرنڈشپس میں ہو تو پلیز یار ہو کبھی بھی جب بھی پرابلم ہو تو اس کو کبھی بھی بریک ڈون مات کریں اور ہمیشہ ساتھ رہیں ابھی میں یہاں پہ ہی سٹاپ کرتا ہوں اگر میرے چاند کو سبسکرائب نہ کیا سبسکرائب لائک شیئر ضرور کریں اور مجھے